ملک بھر کے طلبہ کے لیے سکولرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا طلبہ نے کئی بار شکایات کی انہیں نظر انداز کیا گیا پیسے ختم ہونے پر طلبہ کو مشکلات کا سامنا تھا پورٹل کا مقصد طلبہ کو درپیش مسائل فوری حل کرنا ہے شکایات کے ازالے کے لیے جدید پروگرام لائے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب سینٹ میں پیٹرول مہنگا ہونے کی گونج اپوزیشن کا پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج ایوان میں فوری بحث کرانے کا مطالبہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سکتے میں ہیں کہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئی ہیں اس سے ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں وہ پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور آئے دن پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں اور جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو اوورال افیکٹ ہوتا ہے تمام اجناس پہ تمام پورے ملک میں اس کے مہنگائی کی لہر دوڑتی ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن میں افیشنٹ ہونا چاہیے نہ کہ آپ ان مد میں سے پورا کر کے لوگوں کے اوپر بوئی ڈالتے جائیں پیٹرولیم مصنوات کے موجودہ قیمتیں عوام کی پہنچتے دور نرخ بڑھا کر مزید بوچ ڈال دیا گیا لوگ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں یوسف رضا گلانی کا خطاب بھٹو صاحب نے جلسے میں کہا تھا عالمی صدہ پر قیمتیں بڑھے ہی ہیں میں کیا کروں حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں کمی کی سیلس ٹیکس زیرو کیا شہزاد وسیم کا جواب اوپوزیشن کی پیٹرولیم مصنوات مہنگی ہونے پر تنقید بلا جواز عالمی منڈی میں تیل ساٹھ سے پچانوے ڈالر ہو جائے تو حکومت کیا کرے تنقید کا اہم پہلو متبادل بتانا ہوتا ہے کوئی جادو کا چراغ ہے تو بتا دیں وفاقی وزیر تلات فوا چودری مہنگی پیٹرولیم مصنوات کے آفٹر شاکس ٹرانسپورٹرز بی لگام لاہورس سے مختلف چہروں کے قرائوں میں دو سو روپے تک اضافہ مہنگائی کے لہروں میں غریب غوتے کھا رہا ہے حکومت ہوش کے ناخلے عوام چکرا کر رہ گئے ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کردار اہم کرونا کے باوجود ریکارڈ ترسلاتیں ذر بھیجوائی گئیں اووزیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے حکومت نے قانون سازی کی چاہ محمود قریشی کا دبائی میں پاکستانی بزنس کمیونٹی سے خیداب ایون فیڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں مریم نواز آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی جوستس آمیر فاروق اور جوستس موسین اختر کے آنی پر پاکستانی ڈاکٹر آپ سے مل کر نواز شریف کی صحت سے متعلق تصدیق کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کی میڈیکل اپورٹس جھوٹ کا پلندہ بچہ بچہ لیگی قائد کی بیماری کی حقیقت جانتا ہے اوپوزیشن صرف سازشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی اندرونے اس دن تک سکڑ کر رہ گئی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی دنگی پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس حسد عمر شفقت محمود اجاز چودری اور خورم نواز انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ملزمان کو مقدمے سے بری کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ نو مارچ کو سنایا جائے گا اب تک کوئی ثبوت نہیں ملا عدالتی فیصلے کا احترام کریں گے شفقت محمود بل گیرز کی ایک روزہ دورے پر پاکستان آمد مایکرو سوفٹ کے بانی کی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں شیڈیوز بل گیرز کو انسی او سی ہیڈکوارٹرز میں کرونا اور پولیو کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی کرونا کی پانچ میں لہر مزید چالیس افرات کی جان لے گئی اب تک تیس ہزار نو سو سترہ مباد چوبیس گھنٹے میں دو ہزار آٹھ سو ستر نئے مریض چودہ لاکھ چورانمی ہزار دو سو ترانمی شہری متاثر مضبط کیسز کی شرعہ پانچ اشاریا پانچ پیسد ریکارڈ صحافی موسن بیگ کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ اس آباد ہائی کورٹ میں چیلنج پولیس نے تھانا مارگلہ میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا موسن بیگ کی اہلیہ کی دہشتگردی کا مقدمہ خارج کرنے کی استدھا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کاروائی بلوجستان کے علاقے ملیدہ میں آپریشن فارنگ کرتباہ دلاکیش حملے میں ملوث چھہ دہشتگرد مارے گئے اسلحار گولہ بارود برامد بلوجستان کا امن ترقی سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آئی ایس پی آر بھارت میں ہجاب پر پابندی ریاست کرناٹک میں کشیدگی برقرار مسلم طالبات کو مذہب یا تعلیم میں سے ایک کے انتخاب کا حکم ہجاب پہن کر آنے والی طالبات کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کہ اس کی آج بھیر سمات بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں پانچ سو اور تیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھائیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تزدیق مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ دس ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا سے اٹھائون لاکھ انتر ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران دوہزار آٹھ سو دو امباد برازیل ایک ہزار چھالیس، روز سات سو اٹھالیس، میکسکو پانچ سو بیس اور سپین میں چار سو چھوالیس افراد جان سے گئے یوکرین کے محاص پر جنگ کے بادل نہ چھٹ سکے روسی حملے کے خدشات بدستور موجود روس فوج کام کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹری بلنکن نے روسی فوجی دستے واپس بلانے کا دعویٰ جھوٹ کرا دیا پی ایسل سیون کے دوسرے راؤنڈ کے سنسنی خیز مقابلے پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ شام ساڑھے سات بجے مدھے مقابل شاداب خان کی جگہ حصف علی اسلام آباد کی کمان سنبھالیں گے ہار پر ہار کراسٹی کنگز مسلسل آٹھمی بار شکست سے دو چار ملتان سلطانس نے میدان مار لیا کذافری سٹیڈیم ایک سو پچھتر انس کا حدف تین وکٹوں پر ہی پورا پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن بڑھ کرا خیبر پخونخوا کے بلائی علاقوں میں رون کے دوبالہ بڑی تعداد میں سیاہوں کی آمد سے چہل پہل کہیں گھر سواری تو کہیں نشانے بازی دھابوں اور چائے پانی کے سٹالز پر رش روزگار ملے پر مقامی افراد کا خوشی کا اصحاب اس سے ہمارا روزگار جو ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے واسطہ سا مزید تیز بھی ہو رہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہماری یہ ہے کہ سواریاں بھی آ رہی ہیں اور لوگ گھڑوں پہ بیٹھتے ہیں ہمارا بھی نظام چل رہا ہے یہاں پار زیادہ سے زیادہ فیسٹیول کرے پرگرام کرے کہ تاہاں کہ ہمارا روزگار بھی پڑے اور ساوک سی آئی ایجنٹ ڈیشن گردوں کے خلاف میدان میں آ گیا ہے چن سے بھرپور فلم دی کانٹریکٹر کا نیا ٹریلر جاری مووی یکم اپریل کو ریلیز کی جائے گی